اسلام علیکم دوستو جیسا کہ لاس ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پروبیبلیٹی کی جو بیسک کونسیپٹ ہیں اس کو ختم کر چکے ہیں اگر کچھ فردر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ سر اس کی ویڈیو بنا دیں یہ سمجھ میں نہیں آیا پاس پیبر کا کوئی سوال ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے کسی بھی لیول پہ بی کوم لیول پہ ہو ایم بی لیول پہ ہو بی بی لیول پہ ہو آپ ہمیں یا تو سوال کے سکرین شوٹ بھیج دیں یا پھر اگر بی کوم وغیرہ کا سوال ہے تو اس کے پاس پیبر ایزلی آویلیبل ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں ریفرنس دے دیں تو ہم اس کی ویڈیو بنا دیں گے اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سی کومپلیکشنز کی طرف اور بول پہ آپ نے دیکھ لیا ہے ٹاپک کا نام ہے پروبیبلیٹی ڈسٹریبیوشن پروبیبلیٹی آپ کو پتا ہے پروبیبلیٹی مطلب چانسز کتنے ہیں کسی بھی چیز کے آنے کے انکانات کتنے ہیں کسی بھی چیز کے آنے کے اب اگر میں اس چانسز کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں تو اس کو میں کہوں گا پروبیبلیٹی ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے اب میں ڈسٹریبیوٹ کس پہ کروں گا داہر سی بات ہے کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں کروں گا تو پروبیبلیٹی ڈسٹریبیوشن اگر آسان زبان میں بولوں کہ پروبیبلیٹی ڈسٹریبیوشن ہے کیا وہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آفا پروبیبلیٹی in random variables random variables میں اپنی پروبیبلیٹی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا نام probability distribution ہے یہاں پر ہم نے تھوڑا سا دیکھ لیا کہ probability distribution کیا ہے اب میں نے ایک word بولا random variable یہ random variable کیا ہوتا ہے اس کو میں donate کرتا ہوں capital X سے کوئی بھی کام میں نے کوئی بھی random event perform کرا وہ میرا random variable ہے اس میں سے آنے والے outcome کو in the form of numerical value اس کو میں کہوں گا random variable آسان زبان میں سمجھاتا ہوں میں نے last class میں last video میں آپ کو بتایا کہ میں card کی example لے کے چل رہا ہوں card کا event میں perform کر رہا ہوں وہ میرا random event ہے اس میں سے آنے والے outcome کو اگر میں numerical value میں define کرتا ہوں تو وہ کیا ہے random variable ٹھیک ہے اس random variable کی probability کو distribute کرنے کا نام probability distribution ٹھیک ہے probability distribution کس کی random variable کی تو probability distribution کو اس طریقے سے لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جب میں نے probability distribution random variable کی نکال لی جب میں نے probability distribution نکال لی تو اس کا mean کیسے نکالوں گا یا تو mean نکال لو یا اس کو کہتا ہوں expected value تو e سے donate کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نکالوں گا probability کا ہی variance random variable کا variance ویریانس اور پھر میں نکالوں گا standard deviation جس کو میں sigma سے بھی donate کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو چار important concept بتاؤں گا جو کہ probability distribution کی بہت basics ہیں اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں میں ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں binomial distribution binomial distribution poison distribution and hyper geometric distribution اور یہ تینوں base کریں گے تینوں base کریں گے آپ کے random variables پہ کیونکہ یہ تینوں types for probability distribution ہیں اور یہ types کس طریقے سے distribute ہوئے ہوئے ہیں اگر discrete random variable ہیں تو آپ کے دو الگ method ہیں اگر دو سے تین method ہیں اور اگر continuous random variable ہے تو آپ کا الگ method ہے اب discrete random variable کیا ہوتے ہیں continuous random variable کیا ہوتے ہیں اس کی اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ویڈیو بنا ہوں تو comment box سے مجھے بتا دو میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں فیلال focus کرتے ہیں back کرتے ہیں اپنے آپ کو random variable کی طرف random variable میں نے آپ بتایا کہ کسی بھی event سے آنے ویڈیو میری random variable ہوتی ہے اور میں اگر ایک سینیریو لیتا ہوں ایک event لیتا ہوں کہ میں pair of coin کو toss کر دیا پیر of coin کو میں نے toss کر دیا تو جب میں دو coin کو اچھال رہا ہوں تو آنے والے ساری چیزیں میری random events کی کیا کیا ہیں یا تو head head آئے گا یا پھر head tail آئے گا یا tail head آئے گا یا پھر دونوں میں tail آئے گا ٹھیک ہے اس پہ اگری کریں گے اس پہ کوئی نئی چیز نہیں یہ پرانی چیز ہے دونوں head آسکتا ہے ایک tail head اور tail tail اب اگر میں بولوں کہ میرے پاس دونوں head آگئے تو tail کتنے ہے zero اگر ایک head آیا ایک tail آیا تو one one ایک tail ایک head one one یہاں پر head zero tail one ہے tail دو ہے یہاں پر head لے کے چل رہا ہوں یہاں پر head لے کے چل رہا ہوں یہاں میں tail لے کے چل رہا ہوں اس کو اپنے لئے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے جو outcome آئے گا وہ two ہو گا اس سے جو outcome آئے گا وہ zero ہو گا اور zero میں سے two مائنس کروں گا تو مائنس two ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف simple calculation کریئے یہ جو chances تھے میرے اس کو میں کہوں گا x اور اس کو میں اور آسان کروں تو یہ two zero اور minus two ایسا یہ ہے یا تو two ہو رہا ہے یا zero ہو رہا یا minus two اور اس کی اگر میں probability نکال لوں کیونکہ ہمارا objective probability distribution ہے اور کس کا random variable یہ نکال لیے میں اس کی probability distribution نکال لوں گا پی آف x کے ذریعے نکال لوں گا مجھے یہ پتا ہے کہ چار طریقے کی چار طریقے کی possible outcomes ہیں میرے پاس اگر میں pair of coin کو toss اگر میرے پاس چار طریقے کے outcomes ہیں تو میرا total possible outcome 4 ہے اور 2 آنے کے صرف ایک ہی دفعہ chance ہے تو یہ 1 upon 4 ہو جائے گا اور 0 آنے کے دو دفعہ chance ہے تو یہ 2 upon 4 ہو جائے گا اور minus 2 آنے کے ایک دفعہ chance ہے تو یہ 1 upon 5 کے اور یہ برابر ہوگا 0.25 کے جو کے برابر ہوگا تمہارے 1 کے ہم اس بات کو پرانی ویڈیوز میں conclude کر چکے ہیں سمجھ چکے ہیں کہ probability کا total answer کبھی بھی 1 سے بڑا نہیں ہوگا کبھی بھی 1 سے بڑا نہیں ہوگا تو یہاں پر ہم نے probability distribution نکالا کس کا ایک random variable کا probability distribution نکال لیا اب میں نکالتا ہوں کیونکہ میں یہ کر لیا میں نے یہ conclude کر لیا اب میں نکالتا ہوں کہ mean کیا ہوگا اگر کوئی ایسا سوال پیپر میں آتا ہے وہ random variable نکال کے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی probability distribution کیا ہوگی دیکھو سمجھو بات کو probability distribution کیا ہے میں نے سب کو distribute کر رہا پیچھلے سوالوں میں کیا کر رہا تھا میں بولتا کہ head آئے گا دونوں میں pair of coin toss کرتا ہوں دونوں میں head آئے گا وہ probability ہے مگر کیونکہ میں probability distribution پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں total probability کو distribute کر دوں پورے event میں تو وہ کیا ہوگی میری probability distribution اس چیز کو سمجھو کہ difference کیا ہے difference پورے probability distribute کر رہا ہوں تو probability distribution اور صرف کی بات کرنا ہو تو probability جو last ویڈیو میں ہم discuss کر چکے نہیں دیکھی تو دیکھ لو پہلے اب میں بات کرتا ہوں mean کیا ہے mean نکالیں گے کیسے اس کا mean بہت آسان ہے نکالنا کچھ نہیں کرنا آپ لوگوں نے بس جو random variable x تھا اس کو multiply کرو probability of x ہے ٹھیک تو یہ ہوگا minus 0 تو اس کا mean ہوگا میرا 0 یاد رکھو اس کا mean کیسے نکلے گا اس والی value کو میں اس سے multiply کرنا ہے تو ان دونوں کا کیا نکل جائے گا mean mean برابر ہوتا expected value سے بھی پوچھ سکتا ہے mean سے بھی پوچھ سکتا ہے اب آخری چیز جو لینا ہے آپ نے ایک میں یہاں پر کولم بنا رہا ہوں آپ لوگوں نے وہاں بنا لینا ہے میرے پاس جگہ کم ہے x square لینا x square لینے کے لیے آپ پتہ ہے کہ اگر میں 2 square لوں گا تو 2 square بنے گا 4 0 square ظاہر سی بات 0 بنے گا minus 2 square مجھے x square کو multiply کرنا ہے probability of x probability of x 0 25 x square سے multiply کر تو answer آئے گا 1 آپ یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں اس میں x square نکالا ہے اس کو میں multiply کر رہا ہوں گا 0 25 سے اس کو اس طرح لکھ multiply by 0 25 برابر ہو گا برابر ہونا چاہیے 1 کے صحیح اور مجھے یہ بات پتا ہے کہ میں 0 کو 0 5 سے multiply کروں گا 0 کو 0 5 سے multiply کروں گا تو 0 آئے گا اور جب میں دوبارہ 4 کو 0 25 سے multiply کروں گا تو answer 1 آئے گا تو total آپ کے پاس total آپ کے پاس 2 2 آرہا ہے mean 0 آرہا ہے اس پورے کو میں کہوں گا یہ پورا میرا کیا ہے mean ہے یہ پورا میرا variance ہے یہ 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 آیا یہ یہ آیا چیز تیسری چیز بچ گئی standard deviation standard deviation آپ سب کو پتا ہے section b میں اس کو cover کر چکے ہیں section b میں اس کو cover چکے standard deviation is the positive square root of variance تو variance میرا 2 ہے اور جب میں اس کا standard deviation لوں گا تو وہ کیا ہوگا یہاں پر میرا concept اس کا ختم ہوا probability distribution کا اس کا root لیں گے اگر ہم 2 کا تو مجھے پتا ہے اس کا root آئے 1.41 آرہا دیکھنے نہ کر تو یہ بہت simple concept ہے probability distribution کا یہ پورا scenario mean کا تھا یہ variance کا تھا یہاں پر میں probability نکال لی یہاں پر میں نکال نکال یہاں پر میں اس random variable کو discuss کرا یہاں پر میں نے آپ کی probability distribution کو کرا یہاں پر میں نے آپ کا ambien نکال دیا اور یہاں پر میرا standard division آیا یاد رکھنا random variable minus میں آسکتا ہے جیسے کہ یہاں پر آیا real number میں آئے گا کوئی بھی اور real number کوئی بھی negative number ہو سکتا ہے تو اس بات تو confuse نہیں ہونا کہ سر تو کہہ رہے ہیں کہ probability minus سے کم نہیں ہونی چاہیے سر تو کہہ رہے ہیں 0 سے کم نہیں ہو سکتی probability اور یہاں پر minus 2 لکھ رہے ہیں تو یاد رکھو کہ میں نے بولا ہے probability 0 سے کم نہیں ہو سکتی random variable ہو سکتا ہے random variable will be any real number اور real number کوئی بھی negative number ہو سکتا ہے تو یہاں پر probability distribution کو میں تھوڑا سا سمجھا ہے کہ اس کی basics کیا ہوتی ہیں اب میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ exam کے point of view سے بہت important ہے اس کو میں discuss کرنے جا رہا ہوں binomial normal distribution binomial distribution کو میں پہلے سمجھنا ہے سوال میں نہیں لکھا ہوگا کہ binomial موسیقی